اسلام علیکم اچھی جوب حاصل کرنے کے لیے اچھی سیوی کا ہونا بہت ضروری ہے جس طرح آپ کسی کی تصویر دیکھ کر اس کی پرسنیلٹی کو جج کرتے ہیں اسی طرح سیوی الفاظ میں بنائی گئی آپ کی تصویر ہوتی ہے جسے کمپنی والے پڑھ کر آپ کو جوب کا موقع فرام کرتے ہیں تو آئیں اچھی سیوی بنانے کا طریقہ ہم سیکھتے ہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں پروفائل آپ نے ہلکی سی سمائل والے لگانی ہے اس کے بعد آپ نے نیم اپنا مکمل نیم لکھنا ہے اڈریس لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے فون نمبر جو چل رہا ہو اور ایمیل اڈریس جو بلکل ٹھیک ہو اسی انفرمیشن کے ذریعے کمپنی والے آپ سے رابطہ کر سکتے ہیں اس لیے یہ جو معلومات ہے اس کا بلکل درست ہونا بہت ضروری ہے تاکہ بعد میں انہیں آپ سے رابطہ کرتے ہوئے کوئی مسئلہ درپیش نہ آئے کریئر اوجیکٹیو کریئر اوجیکٹیو میں آپ اپنا ذاتی بیان لکھیں گے جیسے کہ آپ لائف میں کیا کرنا چاہتے ہیں اور کمپنی کو آپ کی ذات سے کیا فائدہ ہو سکتا ہے سو سمجھ کر الفاظ کا چناؤ کریں پھر آپ ٹیکنیکل سکلز کے بارے میں لکھیں گے ٹیکنیکل سکلز سے مراد آپ کمپیوٹر کے بارے میں جانتے ہیں سوفٹ فیئر آفیس ایم ایس آفیس اٹھرا اور ایم ایس آفیس ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے جو بھی آپ اپنی فیلڈ سے لیٹڈ جو بھی سکلز ہیں اس کے بارے میں آپ لکھ سکتے ہیں پھر آپ نے پرسنل سکلز کے بارے میں لکھنا ہے پرسنل سکلز میں کیا کہا آتا ہے آپ کی اگر اچھی ہینڈ رائٹنگ ہے آپ کا کمیونکیشن سکل اچھی ہے آپ کے اندر کونفیڈنس ہے آپ ٹائم منیجمنٹ کے بارے میں پبلک منیجمنٹ کیسے کرنی ہے لیڈرشپ سکلز ہیں ٹیم ورک کر سکتے ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں اس طرح کی آپ میں جو بھی سکلز ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں پھر آپ اپنی ڈگری کے بارے میں لکھیں گے ایڈوکیشن کے بارے میں لکھیں گے اور ادارے کے بارے میں لکھیں گے اور ائر کے بارے میں لکھیں کون سے ائر میں کی ہے آپ نے تو اسی طرح آپ نے تمام معلوماتی ہیں ہی پہ دے دینی ہے اپنی سٹڈی کے بارے میں پھر آپ اچیومنٹس اینڈ رسپونسیبیلٹیز کے بارے میں لکھیں گے یہ لکھیں گے کہ آپ نے اس جوب کس سے ریلیٹڈ کون کون سی اچیومنٹس پہلے حاصل کی ہیں اور آپ نے کون کون سی ذمہ داریاں اٹھائی ہیں اس جوب سے ریلیٹڈ جس کے لیے آپ اپلائی کر رہے ہیں پھر آپ نے لکھنا ہے پریف پروفیشنل ایکسپیرینس یعنی کہ اس جوب کے سے ریلیٹڈ آپ کے پاس کون کون سا تجربہ ہے پہلے آپ نے اگر یہ جوب کی ہے تو اس کے بارے میں بھی لکھیں اگر آپ نے کوئی اور جوب کی ہے تجربہ ہے تو وہ بھی آپ لکھیں گے پھر آجاتا ہے ریفرینسز اگر آپ کسی کے ریفرینس سے جوب کرنا چاہ رہے ہیں کسی کے ریفر کسی کے ریفر سے تو اس کے بارے میں آپ ڈیٹیل لکھ دیں گے یہ بہترین طریقہ ہے سیوی بنانے کا اگر آپ اس طرح سے سیوی بنائیں گے تو آپ کے جوب کے چانسز آپ کو ملنے کے بہت بڑھ جائیں گے اور آپ کی جو ایک پرسنیلٹی ہے وہ کمپنی دینے والوں کے سامنے واضح ہو جائے گی تو کوشش کریں کہ بہترین سیوی بنائیں اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کمیٹ میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبکرائب کرلیں شکریہ